موسیقی یہ ہے نکیتہ کالی شکتیوں میں لپٹا ہوا ایک ناپاک جسم جو اپنے نامراد ارادوں کو پورا کرنے کے لیے صدیوں سے مارک کی اندھیری راتوں میں زندگی کے اجالے کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہے اور یہ ہے شیطان کے پجاری کالا جادی ٹونا کرنے والے ٹانترک جو اپنی کالی شکتی کے زور سے ماسون زندگیوں کو برباد کر کے بنا دیتے ہیں موسیقی 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 مجھے یا کیوں لائے ہو ناؤ جوان تمہارے گرم خون سے آج نکیت اپنی پیاس بجھائے گی موسیق مرس 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 جای محا رکھا مرس مرس ڈائی 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 ملتی ہے اور اپنی جوانی کے جال میں فرسا کر کہیں لے جاتی ہے اور ان کا خون چوس کر چھوڑے بھائی صاحب یہ سے من کھڑت کانیا ہے آج کے دور میں میں جن بھوچ چڑیلوں پر یقین نہیں کرتا یقین کیجئے سرکار چڑیلے ہوتی ہیں کسی نے آج تک اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے آج سے کچھ سال پہلے میں شہر سے گاؤں آ رہا تھا میں راستہ بھٹک کر ویرانے میں چلا گیا وہاں میں نے جھاڑیوں کے پیچھے ایک کالے لباس میں نوجوان لڑکی کو دیکھا لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے گول لڑکی چمگادر بن کر میرے چہرے پہ چھپر گئی اور مجھے جخمی کر دیا میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تھاکور صاحب اگر یہ کہانی حقیقت ہے اگر اس طرح کی کوئی چڑیل ویرانوں میں بھٹکتی ہے تو اس خوبصورت بلا کی تلاش میں ضرور کروں گا تلاش کریں گے ہم کیا ہو گیا ہے آپ کو میرا نہ سہی کم سے کم اپنی بچی کا تو خیال کرو بھگوان نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا پریتی تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو مگر آپ جانبوچ کے خطرہ مول لینا کیوں چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر انسانوں کی سیوہ کیے چھوٹی بہو میرا بھائی سمیر ضرور کامیاب ہو کر لوٹے گا تب گاؤں والوں کے دلوں سے یہ وہم دور ہوگا جاؤ بھگوان تمہاری رکشہ کرے اس کا مطلب ہے کہ گاؤں والوں کا کہنا سچ ہے اس حویلی میں اکیلی رہ دیاں اگر آپ جانیں تو اس حویلی بھی آج کی رات گزار سکتے ہیں یہ کمرہ تو خوبصہ جا ہوا ہے یہ میرا بیڈروم ہے آپ کا بیڈروم واقعی بہت خوبصورت ہے یہ شوک ہم جامے نہیں پانی میں ڈوب کر پورا کریں گے میرے قاتل کی پوری تیاری کر لی تم نے تم بھی قاتل ہم بھی قاتل اب واقس آیا مت کرو اپنے جسم کو ان کپڑوں کی کیچ سے آزاد دیں تمہاری جوانی کی کتاب کو قریب سے پڑھنا چاہتا ہوں تم اس سے ایسی لئے پڑھ رہی ہو جیسے چندن کے پھیڑ سے سانپ لپڑتا ہے تمہارے جسم کی خال بلکل ناگن کی طرح ہے زہری ناگن خوشیہ رہنا کہیں ناگن دیسنا لے بجرات زہری ناگن میں جانتا تھا تو انسان نہیں چھڑے لے جانتا تھا تو ناگن آآآآآآآ آآآآآآآ آآآآآ آآآآ آآآآ حتن کا جاؤی ویدی تیم فارک CD موسیقی نکیتہ تمہارا جسم ختم ہوا لیکن تمہاری روح میرے قبضے میں ہے میں تمہیں ایک نیا جسم دوں گا تھاک اور مہین پرطاب کی بیٹی کا جسم سمیر نا جانے کیوں ایک انجانے خوف سے میرا دل گھبرا رہا ہے تمہار سفر مت کرو یہ آپ کی محبت ہے بھائی صاحب جو آپ اتنی فکر کر رہے ہیں ڈیڈی چھٹیاں قتم ہوئے چار دن ہو گئے اگر میں ہوسٹل نہیں پہنچی تو میری سہلیاں پریشان ہو جائیں گی اچھا ہماری بیٹی کو پڑھائی کی نئی سہلیوں کی فکر ہے ہاں بھائی صاحب آپ کی بیٹی بڑی شریر ہو گئی ہے میں جارسمن کو ہسٹل چھوڑ کر کل صبح ہی لوٹ آؤں گا اور پھر مسوری ہے ہی کتنے دور کیا ہو انکر کاری کیا رک گئے دیکھتا ہوں موسیقی اینجن گرم ہو گیا موسیقی اوف جسمن میں پانی بڑھنے جا رہا ہوں تم ہی بیٹھنا کہیں جانا مطلب جائے مہاکار موسیقی 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 جسمن 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 موسیقی JASMINE 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 جارتے کیا اتنی رات کے کون ہو سکتا ہے جاسمیت یہ کیا ہوا تمہارے جاتا جی کہا ہے آپ کون ہیں ایک بہت بڑا توفان آیا ڈھاکور صاحب ایک بھیانک حادثہ ہوا ویرانے میں مجھے یہ بچی ملی میں اسے موت کے موں سے بچا کے لایا ہوں سمیر کہا ہے مجھے دکھ ہے ڈھاکور صاحب اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ان کی لاش ندید بہا انہیں بہہ رہی دامو جاسمین کا خیال رکھنا ہے اب مجھے آ گیا تھی جی ڈھاکون صاحب بابا جاسمین کو آپ نے ایک نئی زندگی دی ہے اس کی دیکھ بار بھی اب آپ ہی کریں گے میں دیکھیں اگر آپ کی یہی اچھا ہے تو میں یہی رہوں گا میرا سایا ہمیشہ آپ کی برچی کے ساتھ ساتھ رہے گا موسیقی 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 آپ کو یقین کرنا ہوگا بھائی صاحب آپ جاسمن کا روحانی علاج کروائیے اسے کسی پیریا فقیر کو دکھلائیے اس پر ضرور کوئی شیطانی سایہ ہے کوئی سایہ موسیقی 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 جاستین جلس و جا کمید آئی کمید آئی کمید آئی کمید آئی موسیقی 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 میں سہلا کو اس مانوس حویلی میں نہیں رہنے دوں گا بابا میں آج اسے بمبئی بھیجوں گا اسے اس کی نانی کے پاس موسیقی آج بہت خوش ہے تھاکور صاحب بات ہی ایسی ہے بابا سائلہ انٹر کے امدان میں پورے کالیج میں فرسٹ آئی ہے فرسٹ بڑے سو بھاگیا کی بات ہے میں آج اسے تار دے دیتا ہوں کہ وہ ان چھوٹیوں میں یہاں آ جائے نانی نانی تاؤ جی کا تارہ ہے انہوں نے بلایا ہے میں چندنہ کے جاری ہوں بی بی میں نانی نہیں نانی کا بھانجا ہوں نانی میرے لیے بٹاڑا بڑا بنا رہی ہے لیکن تم یہ ساڑی میں کیوں ہو ہ 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 بہت اچھی بات ہے بیٹی لیکن اس مرے کو لیتی جاؤ ساتھ میں نہیں تو مجھے کہانیاں سنا سنا کے پاگل بنا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چندر نگر چلا جاؤں گا لیکن شرط پر کیا شرط ہے تیری تمہیں میری فلم میں بریک ڈانس کرنا پڑے گا چمبل کی رانی کالی گنگا بچاؤ دیوانو مجھے پہچانو میں ہوں کون کچھ دودھ میرے لیے بھی رکھا ہے یا سارا اس منہوس کو پلا دیا باجی ترکاری لایا ہوں اندر رکھنے جا رہا ہوں بہت جلدی میں ہو میری فدینے کی چٹنی سرائی کب چاہے میری لیے بنا دو میں جاسمن کی گورنس ہوں تمہاری اس گھر کی نوکھ رانی نہیں تو ناراض کیوں ہوتی ہو باکو ساپ گھر میں نہیں وہ بھی کارکھانس نہیں لوتے تو پھر گھر میں کوئی نہیں ہے جاسمن گھر پہ ہے اور وہ نہا رہی ہے تو یہاں کیا کر رہا باجی ترکاری بھل آیا تھا تو پھر جا کے کچھن میں رکھ دو یہ تمہیں کچھن نظر آتا ہے جاں بابانی اسے بہت سرچڑا رکھا ہے بتمیز کہیں گا زمبارو تھاکور مہیندر پتاب کی بھتی جی سائلا چندن نگر کے لیے روانہ ہو چکی ہے لیکن وہ حویلی نہیں پہنچے گی اسے راستے سے اٹھا لو پید گائے پتھروں نے آگے تو راستہ ہی بند ہے جا بجن بجو ان بجو میں بہت تک رہتے ٹھاکور لگتاک پتھروں کی بارش ہوئی ہے never mind اس کو اٹھانا پڑے گا no problem جلدی کرونا اوکے اوکے یہ پینٹ کیسے پٹ گئی یہ آواز کیسے رہی جنگل میں ایسی خوف لاک آوازیں آتی رہتی ہیں جنگل میں ہاں 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 не ہاں 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 اگل مرے گراً گر ہاں ہاں کچھ موسیقی موسیقی بندولو ارے بھائی ارے اوپر کیا کر رہا ہے ارے وہ ساڑ مجھے یہاں سکھے بومبیل کی طرح جھاڑ پہ لٹکا گا چلا گیا بچوں help me یاہو پرانے قبرستان میں یہ آواز کس ہے میری ہیروین کی آواز ہے وہ جنگلی بیسا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے تم جلدی جاؤ ورنہ وہ اس کی موسیقی کون ہو تم میں ایک لڑکی ہوں تکلیف میں ہوں مجھے مدد چاہیے میں مدد کے لئے ہی آیا ہوں ایک بھائیانک آدمی لمبا چوڑا مورکا میری پیچھے پڑا ہوا ہے میری چان لے لے گا لیکن بیم صاحب یہاں تو پرانی قبرو کیا لوا کچھ بھی نہیں ہے لگتا ہے وہ چلا گیا چلیے میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں آپ کیوں ششف ہے ششف ہے ملتwriting جہت کروں جہت کروں الآن ایسا 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 چلو کون تھا یہ آدمی پھگوان جان نے سالا پیچھے ہی بر گیا کیمرا یییییییییییییشی ایسا مستر بھول میٹا آپ کام کیا کرتے ہیں جی بہت کام کی تلاشویں ہوں تلاشویں تو چلو ہمانا ساتھ چلتا کرو کیا متعباس کرتی جھiş یہ تمام لکڑیاں جوار سو ملمے پہنچا دو اچھا ساپ اور چاہ دے خیقو سب جیسمن کا پھر سے دورہ بڑا ہے جلے جاؤ یہاں سے جلے 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 ایسی طرح لیکن لیکن تلحصہ ایز آئید جو حنر وہ در روز دور دو ایز 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 معیم ایز جو ایز جو ایز جو ایز جو ایز در پریشے تو نوم نہیں ٹھکو صاحب دکٹرن کی آت یہ سب کیا ہوا کس نے کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کیا یاد نہیں ہے دوپٹر انکل کچھ نہیں بیٹھے اسے کچھ بھی یاد نہیں جاسمین کے حالت کب سے ہے دسل سے کتنے ہی ڈاکٹروں ویدوں حکیموں سے علاج کرایا لیکن اس کی حالت نہیں بتلی جاسمین کو جسمانے نہیں دماغی علاج کے ضرورت ہے تھاکر صاحب تھکیلا گیسٹ ہاؤس یہ گیسٹ ہاؤس ہے یا بھود بنگلہ کچھ بھی ہو ایک کمرہ مل جائے بس راتی تو گزارنی ہے کمرے تو بہت مل جائیں گے کیونکہ گیسٹ ہاؤس ایک سال سے خالی ہے لیکن یہاں تین چیزوں کی بہت تکلیف ہے وہ کیا ہے جنگلی کتے اور بلنیاں سنڈاز کے راستے سے کمرے میں گھج جاتے what a plot دوسری تکلیف ہر باتروم کی کنڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یعنی سیکس اپیل کی بھی گنجائش اور تیسری تکلیف ہر کمرے میں بڑے بڑے پنکھیں لگے ہوئے ہیں لیکن چلتے ہیں سال میں ایک بار وہ بھی وہ بھی ہم آؤس کی رات کو سسپنس سے بھرپور ہم یہ ہی رہیں گے تھیرے بولیے صاحب آ رہے ہیں مجھے شور بلکل پسندہ ہی مجھے کلک سواباو کی آدمی ہیں what mixing ساؤنگو کیمرہ ایکشن کٹ ہنگی چھڑی یہ میرے پوجینی ہیں بڑے بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب آپ کو نہیں لگتا آپ کے بڑے بھائی صاحب ہونے کے نارتے یہ کچھ چھوٹے ہیں بات یہ ہے جب بڑے بھائی صاحب پیدا ہو رہے تھے اسپتال میں بھونچال آ رہا تھا اس لیے در کے مارے جہاں تھے وہیں رک گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ان کو کمرہ دکھاؤ جسٹس چودری ان ایڈ ایم آئی 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 یہ کمرہ بھائی صاحب کا ہے اور یہ کمرہ بہن جی کا ہے جی نہیں نہیں میرا مطلب ہے یہ کمرہ میم صاحب کا ہے اور بیچ میں دروازہ بھی ہے جسے کھول کر رات کو آپ لوگ جو چاہے باتیں کر سکتے ہیں no sense of problem موسیقی موسیقی دیکھتی کیا ہے بھگ بھگ یہاں سے ڈریکٹر صاحب آپ کے ہیرو ہیروین تو چندر نگت چلے گئے ہیں آپ کب جائیں گے خوچے ہم ادھر پندرہ دن اور رکھے گا ادھر کا چھوٹا بڑا سب لوکیشن کو ایکسپلوائٹ کرے گا لیجے آپ کی چلڈی لیجے اندر آ جاؤ اندر کیوں میرا سابون ہاتھ سے پھسل گیا ہے آؤ پونہ والا سادہ کچھ سپاری خوپرا زیادہ اور سنوے سوکھے کرے لے دو بھانگ کی گولی بھی ڈل دے جسمن 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 اللہ جن جسمن اندر جن مل مل میرا مطلب ہے برینڈ نیو کار ہے مائرم سنو بھر دیکھو ایکسلیٹر میں کیا خرابی ہے ایکسلیٹر کا کیبل لوس ہو گیا تھا تم تو بہت اچھی مکینک ہو میں نے بڑی بڑی گاڑیاں ٹھیک کر دی ہے میم صاحب اچھا تو آج رات پرانی حویلی کے پیچھے چھیل کے کنارے آجا نا تم سے یہ گاڑی کی مرم مت کروانی ہے بیڑو نہ تو پٹا لی چندن نگر میں چاندنی لوٹنے آئے ہو بیڑو رگو کون تھی یہ لڑکی چندن نگر کے تھاکور مہندر پرطاپ کی اکلا تھی بیٹھی ہے آبادی سے دور ویرانوں میں پھٹکتی رہتی ہے کسی ساتھی کی تلاش میں آج رات کا تمہاری چاندی چاندی ہے جھیل کے کنارے موسیقی 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 یہ آپ مجھے کہاں لے آئیں موسیقی 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 ہاں ہاں تمہارے جسم کی آگ نے اس محول کو اتنا کرم کر دیا ہے جانے مند کہ ابھی ساگ کو اور بھڑکانے کی ضرورت نہیں آگ اور باروت کا ملا بڑا خطرنک ہوتا ہے جوانی کا دوفان اس سے بھی زیادہ خطرنک ہوتا ہے موسیقی 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 آہ! موسیقی 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 مرحبا 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 موسیقی 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 دیدی مجھے درائی دیا تھا کیسی ہو دیدی ٹھیک ہوں تم کیسی ہو میں تو ٹھیک ہوں مگر تم نہیں بدلی بلکل ویسی کی ویسی وہی بن کمرہ وہی تنہائی چلا مجھے دیدی مجھے دیدی مجھے دیدی مجھے دیدی مجھے دیدی خرام زادی بابا کی بچی سلا دود گیا دیا دوبارہ کرنے درائی تو تکرک کرکے خرکو کھلا دوں گا آہ آہ آبیا مچھر کون ہے تم اور کدر سے آیا ہے سب بتاتا ہے سب بتاتا ہے پہلے وہ بھوپالی چیاکو نیچے کرو ہمارا وہ پدلونگیلا ہو گیا آہ وہ کیا ہے ہر رو سسپینس کا باشا ہچکک کا نام تو تم سنائیں ہوگی ہاں سنا گھٹ گھٹ بھائی اس کا دودھ کا ریلیٹیو ہے ہٹکک 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 آہ 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 آم آ manifest wys وجہ Goüber آہ آہ لَوَوُلی یہ آپ اسکے آگے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں میں اسے ہر ایمل سے دیکھ رہا ہوں مجھے اس میں سپاک نظر آتا ہے یہ ہندوستان کی تاپ ہیروین بن سکتی ہے تاپ ہیروین آہ سوری آپ نے ابھی تر کون کون سی فلموں بنائی ہے بہت سی بنائی ہے بہت سی لیکن ہندوستان میں ایک بھی نہیں لگی سب فورن کنٹریز میں لگی ہے ادھر لگتا نہیں ہے میرا فلم چپک جاتا ہے اور چلتا نہیں ہے دورتا ہے یعنی کہ بڑی ڈراب نہیں ہے کیا بات کرتا ہے مین تم کو پتا ہے ہر چھیتر میں شو سے پہلے بار ایک ایمبیولنس کھڑا رہتا ہے کیونکہ پتا نہیں کب کسے در کے مارے دل کا دھوڑا پڑ جائے اچھا ہر شو میں کم سے کم سا دیر سو آدمی چھیتر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے پتلون بڑھلنے کے لیے لیکن آج تم ہم کو جلال دے دیا سنڈاز کی درہائی اوپر آہ تھائکیو کچھ پتا چلا کون تھا یہ آدمی ان گاؤوالوں میں سے تو کوئی بھی نہیں پچانتا ہے نہیں کتل اتنی بہرہمی سے کیا گیا ہے کہ اینیوی لاش کو پوسٹ مارنگ لیے بھیج دو اوکے سر سچ کہتا ہوں تھاکور صاحب جیل کے کنارے ایک لاش ملی ہے پھلس تفتیش کر رہی ہے مگر اس گاؤں میں کوئی نہیں پہچانتا اسے میں پہچانتا ہوں اس کو آپ کو یقین نہیں آئے گا تھاکور صاحب چاسمین میم صاحب نے کل اسے جیل کے کنارے بلایا تھا کیا پکتے ہو تم رہو میں نے ان کانوں سے سنا ہے اور ان آنکھوں سے دیکھا ہے تھاکور صاحب چاسمین کہاں ہے وہ ساکر موسیقی موسیقی آہ بے بہی دو یو وانٹ ای لیفٹ میں نے کہا لیفٹ چاہیے آپ کو کہاں جا رہی ہیں آپ جہاں جا رہی ہیں آپ آئی مینٹو سی جہاں آپ جانا چاہتی ہیں وہاں چھوڑ دوں گا آپ کو میرے کپڑی کیلے یہ تو آر بھی اچھا ہے گاڑی دھل جائے گی آئیے آئیے خبرائیہ مت آئیے بیٹھئے سمارٹ بے بیٹی آئیے 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 تھاکور صاحب آج پھر گاؤں سے دور ویرانوں میں ایک اچھ نبی کی لاش ملی ہے موٹرکار میں لاش پر زخموں کی لکیریں آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی کسی نے بڑی بے رہمی سے خون کیا ہے اس کا کچھ پتہ چلا کہ خون کس نے کیا ہے یہی تو پتہ نہیں چلا تھاکور صاحب مگر لاش کے پاس میں ایک رومال ملایا خون سے سنا ہوا جس میں آپ کے خاندان کا نشان بنا ہوا ہے تھاکور صاحب ان لاشوں سے آپ کی بیٹی کا تعلق ہے پاپا آپ کل تم پھر بیرانی کی طرف گئی تھی ایسی وہاں تمہیں ایک اجنبی ملا تھا اجنبی تم نے اس سے لفٹ مانگی اور آج اس کی لاش گاؤں کی سیما کے باہر خون سے لپت پڑی ملی خون کس کا پاپا اس آدمی کا جس کے ساتھ تم کل گئی تھی میں تو کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی تم چھوٹ بول رہی ہو میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں پاپا میں سچ کہہ رہی ہوں میں کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی اگر تم وہاں نہیں گئی تھی تو تمہارا یہ رومال اس سلاش کے پاس کیوں پڑا ملا نہیں جانتی میں اس آدمی سے نہیں ملے میں اس کی کار میں نہیں بیٹھی اس کا خون کیسے ہوا میں نہیں جانتی میرا رومال اس نے کیسے پہنچا نہیں ہے میں نہیں جانتی مجھ پر یقین کیجئے باپا مجھ پر یقین کیجئے پیٹی میں جانتا ہوں تم میرے بشواس کی طرح پویتروں نردوش ہو لیکن لوگوں کی زبان تو بند نہیں کی جا سکتی نا آخری تم بند کمروں میں کیوں رہتی ہو رات کے اندھیرے میں ویرانوں میں کیوں بھٹکتی رہتی ہو ان ویرانوں میں تمہیں کیا ملتا ہے کیا ہے ان ویرانوں میں بتاؤ بیٹے مجھے ویرانوں پسند ہے سمجھے اوہ پروڈیوچر ساپ آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا ہے میرا ڈیٹس کا بہت مارا ماری ہے میں ایک دن میں ایک پروڈیوچر کو ایک گھنٹہ دیتا ہوں کیا؟ آپ بھوچپوری ہورر فیلم ملانا چاہتے ہیں ارے لیکن ارے ہلا 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 پروڈیوچر ساپ ماف کیجئے گا رگو تم سے کتنی بار کہا کہ اس بللی کو کھانے کی ٹیبل سے دور رکھا کرو بابا کی لادلی ہے نا ورنہ میں تو کب کا اس کے دودھ میں زہر ملا چکا ہوتا تاو جی آج میں جیسمن کے ساتھ سونگی اے بڑے تم اپنے ہی کمرے میں سو گئی سونے دیجی نا پاپا اتنی مدت کی بات تو آئی ہے موسیقی 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 ناکیتا 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 جاگا میشه ناکیتا 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 کیا بات ہے سائلہ اتنی پریشان کیوں ہو ہیمنٹ وہ اندر تیدی کیسمن کیا ہوا جاسپین کو وہ اپنے بستر میں نہیں ہے بار بالکنی میں اس کی شکل کچھ اور ہے وہ جاسمن نہیں کوئی اور ہے چلو نہیں آو اس کا باتن تو آپ کی طرف دپرا ہے یقی موسیقی 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 ہیپی اینڈنگ میں تم سے کچھ سوال پچھوں گا بیٹے اور تم ان سوالوں کے جواب د ہوگی اوکی ڈاکٹر ریلیکس 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 مطلب اپنے ہاتھ پاؤ بلکل ڈھیلے چھوڑ دو اپنے دیماغ پر کوئی بھی بوجھ مد رکھو اور اپنا پورا دھیان میری طرف دو اسے گوھر سے دیکھو اور اپنا پورا دھیان اس پر کونسنٹریٹ کرو دیکھتی رہو دیکھتی رہو دیکھتی رہو اب تمہاری پلکیں پھاری ہو رہی ہیں اب تمہیں نیند آ رہی ہے نیند آ رہی ہے اب تم سو رہی ہو سو رہی ہو اب تم سو چکی ہو جاسمین کوئی پچھلی بات یاد کرو کچھ سال پہلے جاسمین کیونک موسیقی 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 جاسمین کہاں ہو تم میرانی می مار ڈالوں گی می پکو مار ڈالوں گی یککین تاجو کی بات تو یہ ہے پھرPM جسمن کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے جسمن کے اندر سے کوئی اور بول رہا ہے میں جسمن نہیں میں جسمن نہیں ہوگو مار ڈالوں گی میں سب کو مار ڈالوں گی میں تھاکور میں اندر پرطاب اور اس کے سارے خاندار کو مار ڈالوں گی مار ڈالوں گی تب کو کیا بات پر میں ایسا کوئی واقع یہ حادثہ گزرا ہے جس کا اثر جاسمن کے دل و دماغ پر پڑا ہو ڈاکٹر جاسمن جب دس سال کی تھی میرا چھوٹا بھائی سمیر اسے ہوسٹل چھوڑنے کے لیے مسوری جارہا تھا اس رات نہ جانے کیا ہوا سمیر کو میرا نے کھا گیا لیکن جب میری بچی ان ویرانوں سے بچ کر لوٹی تو وہ جاسمن نہیں تھی ہاں اپنا امید مت ہوئی تھاکور صاحب میں آپ کی بیٹی کا علاج کروں گا اور مجھے امید ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر اگر آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں رک جائیں تو مجھے بڑی تسلی ہوگی ڈونڈ فری جب تک جاسمن بلکل نورمل نہیں ہو جاتی مجھے ایران کیا ہوا راگو؟ چلا کیوں رہا ہو؟ ابھی میں نے اس آئینے میں ایک درامنی چوڑل کو دیکھا اور جب مرکر میں نے وہاں دیکھا تو ہاں کوئی بھی نہیں تھا تمہیں کوئی بھی ماری نہیں ہے بس چرا سپینے چھوڑ دو میں تو کب سے اسے چھوڑنا چاہتا ہوں مگر یہ کمبکتی نہیں مجھے چھوڑتی اور پھر ہیروین کا پاپ کتا بن جاتا ہے لفلی آئیڈیا دودھ اس خوپڑی میں ڈال دو خوپڑی میں؟ جب میں اس خوپڑی سے دودھ پیتا ہوں تو اس خوپڑی سے نئے نئے آئیڈیا میندک کی طرح اچھل کے باہر آتے ہیں سٹریج ابھی ابھی میں تمہارے بار میں ہی سوچ رہا تھا میرے بارے میں؟ ہاں میں تمہیں ایک بہت لمبا رول دوں گا دیکھو مجھے فلی ملون کام کرنا نہیں آتا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ایک بار کروگی تو پھر کرنا آ جائے گا اور پھر تیرے تیرے تمہیں اچھا بھی لگنے لگے گا ہاں تمہارے اندر وہ بات ہے جو صرف مجھ جیسے ڈریکٹر ہی دیکھ سکا آئے ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ ایتھر چھوٹا چھو پلی میں نے اسے ماتلا آؤ پلی کو ماتلا اگلی زر میں تو کتا بننے گا کالی زبان ملوس اب کیا کرے گا اس کا کیا کرے گا اس کو گھر کا پچھوانے میں ہم لوگ گار دے گا اور کنر گارے گا وہ لوکیشن ہیتھ کاؤک پتا ہے گا ہیتھ کاؤک ہیتھ کاؤک کنر گارے گا کنر گارے گا ہیتھ 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 مارے ڈالاں میں لے سے لے اے ماں ڈالاں ڈالاں موسیقی ہمنت ہمنت کیا سوچ رہا ہوں سائیلا میں جاسمین کے بارے میں سوچ رہا تھا میں جب بھی اس کے اعنوں میں دیکھتا ہوں مجھے کچھ ہو جاتا ہے وہ جاتا ہے یہ تو اسی بلکی ہوا سے مردہ بلکی سندھا ہو گئی یہ بلکی نہیں بلکی کا بہت ہے بہت 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 کیا بات ہے مین ابھی تو سر گیارہ بجائے تمہارا بارہ کیوں بجائے بلکی ابھی ابھی میں نے اسی بلکی آواز دوبارہ سنی کیا بات کرتا ہے مین وہ بلکی تو کبکہ مر چکی ہے بلکی بلکی اگر وہ بلکی مر چکی ہے تو بری آواز کیسی میں کہتا ہوں وہ بلکی ماری نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے سامنے تم نے اس بلکی کو دو گز زمین کے نیچے کالا ہے چلو چل کے کبر کھوٹ کے دیکھتے ہیں لے 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 تم جا کر دیکھ لو اوہ کم آن مین ایک بلکی سے رکھتا ہے کبر ہم کو دے گا کم آن کم آن فالو می پلیس فالو می شکل سے کسا ہی دیکھتا ہے لیکن بللی سے چوڑے کی طرح ڈرتا ہے ابھی دیکھو ہم وہ کبر کھوٹ کے اس میں سے کالا بللی کا سفید ہٹی تم کو دکھائے گا کم آن this way یہ ہی ہے نا وہ ٹائر جس کے سامنے گالا سا the turning point of the story here we go واہ ایک اوہ تین چار پانچ سات سات آہ ایہ 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 کوئی کھشتا ہے آئی آئی ہمیں گے 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 ٹھائی یو ڈاکٹر ٹھائی یو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہو تم ڈاکٹر؟ ہوش میں دو ہاں ہاں مین بلکل ہنے ہوں تھاکور تیری بات کا یقین کرو یہ تمہارا وہم ہے ڈاکٹر وہم نہیں حقیقت ہے میں نے خود اپنے ایکوں سے دیکھا ہے اس کا چہرہ بدل چکا تھا انسان کے چہرے کی جگہ شیطان کا چہرہ تھا تمہاری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے دھوکہ تو تم کھاؤ گے تھاکور میں تمہیں آنے والے خاترے سے خبردار کر رہا ہوں تمہاری بیٹی ایک اکھاپناک موت ہے جو دھرے دھرے اس گھر کے ہر آدمی کو اپنا شکار بنا لے گی یہاں تک کہ تم بھی بھر جاؤ گے تم پاگل ہو گئی ہو ڈاکٹر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم چاہتے ہو باپ ہو کر میں اپنی بیٹی کا خون کر دوں کیسی بیٹی تمہاری بیٹی تو بچپر میں مر چکی ہے اور سے دیکھو اس کے بھولے بھالے چہرے کے پیچھے ایک خوافناک سی چھلے چھپی ہوئی ہے ایک پل بھی نہیں رہ سکتا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا کیا شیطانی روح کا سایہ ہے بہت یہاں انتظار کر رہی ہے اور میرا کہا مانو تو تم بھی یہ گھر چھوڑ کر بھائیں مہت کا کیا ہے وہ تو کہیں بھی آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے مرو یہاں بیٹھ کر مہت کا انتظار کا ہو ڈاکٹر علاج کرنے آیا تھا ماں ڈاڑوں گی ماں ڈاں گی می سب کو ماں ڈاں گی موسیقی موسیقی لیکس موسیقی 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 بولو رگو آج کونسی بری خبر لائے ہو ڈاکٹر حویلی چھوڑ کر وہ موت سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا مگر اس سے نہیں مالم تھا موت وہاں ویرانگا میں اس کا انتظار کر رہی ہے میں حویلی نہیں جاؤں گا میں ہاں سے یہی کھا کھانے میں ہی سو جاؤں گا موسیقی 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 انا اللہ... کلrie užربbell پر سخت چھنا رجائیں موسیقی 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 مجھے 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 جیسوس کریسٹ آپ تو ہول سیل میں مرڈرز ہو رہے ہیں پہلے وہ ڈاکٹر جو علاج کرنے آتا خود پاگل ہو کر بھاگ گیا اور دوڑتی ہوئی ٹک کے نیچے جا کے لے ڈیا اس کے بعد وہ کالیا کسائی رگو کارخالے میں خود کٹ کر کیمہ بن گیا آخر آدھی راز گیا اسے ماشین میں ہٹ ڈالیں گی ضرور ہے کیا کی مجھے تو ان سارے ہاتھ سو کے پیچھے بابا کا ہاتھ لگتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم بابا بی بی اسے بول لے دو بولو میں نے بابا کو اکثر آدھی رات گئے حویلے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا جب میں نے اس کھڑوس کی شکل پہلی بار دیکھی اسی وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کہانی کا مین ویلن وہی ہے آج رات میں بابا پہ نظر رکھوں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آدھی رات گئے وہ کہاں جاتا ہے موسیقی 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 سایلا کھانی یک کھانی یک وہی نکند رکی طرق پیار کیانی یکی یکی موسیقی 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 ایسی 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 رکھ جاؤ ورنہ چھوکری کو کارٹ گیر رکھ دو لے ایسی ایسی موسیم موسیم نای چھوڑو لگا چیز چھوڑو لگا چیز چھوڑو چھوڑو موسیم موسیم کیم آکار اب ان زخموں پر نمک چھڑک دو نمک خرام کتے آج تیراسلی روح بھی دیکھ لیا ہے تو انسان نہیں شیطان ہے شیطان نہیں شیطان کا پجاری ہوں پاہنڈی ہو تم ایک نوکر کا ڈھونگ رچا کر تو نے سب کو دھوکہ دیا ہے وہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا تھا تاکہ ٹھاک اور مہند پتار اور اس کے خاندام سے بدلا لے سکوں بدلا کیسا بدلا پاپا پاپا تمہاری بیٹی ہے ساہلا آپ زندہ ہے میری بیٹی پاپا اب زندہ ہے پاپا پاپا میری بچی کمینے زلیل تم نے مجھے برسوں تک اس تیخانے میں قید کر رکھا ہے اور اب ان معصوموں کے جان کے دشمن من گئے ہو آخر تم چاندے کیا ہو مجھے اس طرح تڑپا تڑپا کے زندہ کیوں رکھا ہے تم نے بھولو کیوں آج ہم عوصیہ کی وہی خونی رات ہے جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا یاد کر ٹھاکو آج سے پندرہ سال پہلے تم نے میری کالی ودیا کی شکتی نکیتا کو مار ڈالا تھا اور آج ہی کی رات میں تمہاری جیاسوین کی بھلی چاہوں گا اور نکیتا پھر جانے گی تم نے نکیتا کو مارا تھا اور اب نکیتا کے ہاتھوں تمہاری موت ہوگی نکیتا کال کے چکر سے نکل جائے گی اور سدا کے لیے موت پر ویجائے پا لے گی جاسمین تم اس وقت میرے قابو میں ہو تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا آج کی رات میں تمہاری بلی دوں گا اور نکیتا پھر جنم لے گی موسیقی 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 سمشنگ ارے کک تم تم یہاں کسے میں حور فرم ڈریکٹر ہوں کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں تم لوگ بگی کو چیز کر رہے جانا میں تم لوگ کو چیز کر رہا تھا سائیکل پر واہ what a sequence بگی بگی کے پیچھے جیت جیپ کے پیچھے سائیکل سائیکل کے اوپر میں چیز what a chase آواز کم کرو یا کوئی سل دے گا ہٹ کاؤ ہٹ کاؤ 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 ہر کام ہٹ اور پھٹ ہوتا ہے مچھے مڑتا دیکھو آگے بڑھنے والے پیچھے بک کبھی نہیں دیکھتے ٹھیک آئی ٹھیک آئی سمچے آرے آرے گردن جو کر دی گردن آگر گئی میری آرے کیا چاکے آرے 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 مارتا ہے مارتا ہے تری تو تری تو لئے کفاتیں کو دولا جائے گا لون رایجر جون رایج يا یا یا موسیقی موسیقی بابو جی آج آپ کی زندگی میں روشنی پھر لوٹ آئی ہے سمیر میرے بھائی تم سندہ ہو میرے بھائی تو کما چلا گیا تھے تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا بھاگوان کو شاید یہ ہی منظور تھا بھائیسا لیکن تو بابا نے تو کہا تھا کہ اسی حرام زلدے نے تو انہیں قید کر کے رکھا تھا وہ بابا نہیں آسین کا ساپ ہے اسی نے ہمارے خاندان کو ڈس لیا ہے جاسمین کو انسان سے ہیوان بنانے والا کوئی اور نہیں وہ ہی آپ کا نوکر بابا ہے دراصل وہ شیطان کا پجاری ایک تانترک ہے اسی نے جاسمین پر جادو ٹونا کیا ہے اسی لیے وہ ویرانوں میں بھٹک دی ہے ہاں بھائی صاحب اسی تانترک نے جاسمین کے بال اور فروک کاٹ کے گڑیا بنائی اور اپنی کالی ودیس سے اس گڑیا کو نکیتا کے قبر میں دفنا دیا جب تک نکیتا کے قبر سے اس گڑیا کو باہر نہیں نکال جائے گا تب تک جاسمین کی جسم کو نکیتا کی گندی آدمہ نہیں چھڑے گی لیکن جاسمین کہاں ہے وہ اپنے کمرے میں ہوگی جاسمین کمرے میں تو نہیں ہے بی بی یہاں بھی نہیں ہے وہ پکھنڈی بابا کہاں گیا وہ جاسمین کو اپنے ساتھ لے کر پھر انہی ویرانوں میں گیا آج آم آواس کی خونی رات ہے آج وہ اپنے شیطان دیوتا کے سامنے جاسمین کی بلی چڑھے گا نہیں اور پھر نکیتا زندہ ہوگی میری بچی کو بچا لو سمیر میری بچی کو بچا لو آپ فکر مت کیجئے بابا جی جاسمین کو میں بچاؤں گا موسیقی 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 تیری موت نکیتا کی زندگی ہوگی تجھے اس جلتی ہوئی گفا میں داخل ہونا ہوگا تیرا جسم جل کر راک ہو جائے گا انکیتا کی روح اس کے جسم میں پھر لاؤں اٹھائے گی ہعی اٹھائے گی موسیقی 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 پھلاای 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 پھلااุ پھاراا гарڈ دارم 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 این میک� ایس gén دکھ چاہو بیٹی دکھ چاہو تو ٹھاک اور مہین رپتاب سنگھ آخر تم یہاں تکاہی گئے آستین کے سانپ میرے گھر کو برباد کر دیا تمہیں نہاکال کی کالی شکتی سے ٹکرانے کا انجام بربادی ہی ہوتا ہے جس کالی شکتی سے تو نے ہمارے زندگی میں اندھیرہ کیا ہے کمی نے تیرے اس مہرکال کی کالی شکتی سے بھی ایک مہن شکتی ہے وہ ہے عشق بند کر تیری یہ شیطانی حسی اب تیری موت کا وقت تھا گیا ہے آج تیری اس پاپ کی نگل کو میں جلا کر راک کر دوں گا لو کوئی سے بچ کے جانے پاڑ بچ کے جانے پاڑ موسیقی موسیقی جس دن تمہاری کالی نظر میری بچی کو لگی تھی اگر میری موت ہی میری بچی کے زندگی ہے تو مجھے یہ موت منظور ہے بابرکی بھائی صاحب 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 بابا موسیقی 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 ہر کالے اندھیرے کے بعد ایک جگمگاتا ہوا اجالہ ہوتا ہے ہر موت کے بعد ایک خوبصورت زندگی کا جن ہوتا ہے ویرانیں مٹ جاتے ہیں بہار جن لیتی ہے خدرت کے اس راج کے پیچھے ایک مہان شکتی ہے ایشور جس کی طاقت کے سامنے ہر گناہ کا اندھ ہوتا ہے